سب دوستوں کو میترسے اسلام کیسے ہیں آپ لوگ میت کرتا ہوں سب دوست کریسے ہوں گے میں آپ سب دوستوں کو اپنے چینل تھاموس ٹیکنیکل میں خوش آمدید کہتا ہوں آج کی اس ویڈیو میں ہم بنا رہے ہیں کٹی ایس کی بلوٹوٹ ایم پی تری پلیئر اس کا موڈل نیم ہے کٹی ایس دس بان میں اس ایم پی تری کو جب میں پاور آن کرتا ہوں تو یہ ایک دفعہ آن ہونے کے بعد تھوڑی سی آواز دیتی ہے اور اس کے بعد پھر سے چپ ہو جاتی ہے تو میں آپ سب دوستوں کو اسے ایک دفعہ آن کر کے دکھاتا ہوں اس طرح سے جب آن کرتے ہیں تو تھوڑی سی آواز آنے کے بعد یہ پھر سے چپ ہو جاتی ہے تو ابھی ہم اسے اوپن کریں گے اور دیکھیں گے اس میں کیا پرابلم ہے اور اس کا سلوشن نکالیں گے اس بلوٹوٹ سپیکر کے پیچھے لگے ہوتے ہیں یہاں پہ پانچ پیج تو ان کو ہم نے سکروڈ ڈرائیور کی مدد سے اوپن کر لینا ہے اس کے بعد بہت ہی احتیاط کے ساتھ ہم نے اس طرح سے اسے کھول لینا ہے اس کے بعد ہم نے اس کے مین بورڈ کو اس کی کیسنگ میں سے علاق کر لینا ہے اس کے بورڈ پہ یہاں پہ دو پیچھ لگے ہوتے ہیں تو ان کو بھی ہم نے اوپن کر لینا ہے اور کمپلیٹ سرکٹ کو ہم نے اس طرح سے باہر نکال لینا ہے اس کے بعد سب سے پہلے ہم اس کی بیٹری کے وولٹی ٹیسٹ کریں گے آیا کہ اس کی بیٹری چارج ہے یا نہیں تو اس کا ہم پہلے کنفرم کریں گے ڈیجیٹل ملٹی میٹر کو ہم نے ڈی سی کی رینج پہ بیس نمبر پہ سیٹ کر لینا ہے یہاں پہ ہم زیرو سے لے کر بیس وولٹ تک اسے ٹیسٹ کر سکتے ہیں تو اس کے بعد ہم نے اس کے بیٹری کے پوائنٹ پہ دونوں پراب لگا کے وولٹیج ٹیسٹ کرنے ہیں تو بیٹری میں وولٹیج ہیں تین شر یا پانچ وولٹ تک بیٹری بھی چارج ہوئی ہے تو ہماری بیٹری میں بھی وولٹیج ہیں اور پھر سے ہم ٹیسٹ کریں گے اس کی بیٹری پہ وولٹیج تو یہاں پہ تین شر یہ پانچ وولٹ ہیں اس کے بعد ابھی ہم اس کے آن آف پہ وولٹیج ٹیسٹ کریں گے آیا کہ بیٹری کے جو وولٹیج ہیں وہ اس کے آن آف تک پہنچ رہے ہیں یا نہیں تو بیٹری کے پوائنٹ کو ہم یہاں اس کے آن آف پہ ٹیسٹ کریں گے اس کے آن آف تک بیٹری کے وولٹیج آ رہے ہیں لیکن یہ آن آف جب ہم اسے آن کرتے ہیں تو اس صورت میں ایم پی 3 پلئیر آن نہیں ہو رہی تو سب سے پہلے ہم اس کے آن آف کو چینج کریں گے اس کے بعد ہمیں یہ کنفرم ہو جائے گا کہ اس کے آن آف میں پروبلم ہے یا پھر کرنٹ پاس ہونے کے بعد آگے سرکر میں کوئی پروبلم ہے یہاں پہ ہم اس کا آن آف اس وجہ سے چینج کر رہے ہیں کہ بعض دفعہ جب سوچ آن ہوتا ہے تو اس کے بعد وہ ڈسکونیکٹ ہو جاتا ہے یا پھر لوزنگ کی وجہ سے وہ کرنٹ اچھے طریقے سے پاس نہیں کر پاتا تو سب سے پہلے ہم اس کے آن آف کو چینج کریں گے ہو سکتا ہے آن آف چینج کرنے کے بعد ہماری بلوٹوٹ ایم پی 3 پلئیر جو ہے وہ آن ہو جائے اس کے آن آف کے اوپر لگی ہوتی ہے ایک پلاسٹر کی ناب اس کا ہم نے ہٹا لینا ہے اس کے بعد ہم نے بیٹری کا ایک پوائنٹ یہاں سے علاق کر لینا ہے تاکہ سرکٹ میں وولٹیج جانب بند ہو جائیں اس کے بعد ہم اس کے آن آف کو سرکٹ میں سے علاق کریں گے تو آن آف کو اس طرح سے ہم نے ایک ہاتھ سے پکڑ کے پھر دوسرے ہاتھ کے ساتھ سولڈرنگ آئرین کے ساتھ سب ہی اس کے جو پوائنٹ ہیں یہاں پہ اچھے طریقے سے کاویا کو لگانا ہے تو اس طرح سے اس کا سولڈر میلٹ ہوتے ہی یہ بہت ہی آسانی سے باہر آ جائے گا اس طرح سے سب ہی پوائنٹ پہ ہم نے سولڈرنگ آئرین لگاتے جانا ہے اور آہستہ آہستہ سے آن آف کو نیچے کی طرف لے جانا ہے اس طرح سے دیکھیں آن آف ہمارا لگ ہو گیا ہے اس کے بعد اس کے آن آف کے پوائنٹ کو ہم نے کلین کرنا ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس دو چیزیں ہیں ایک سکر گن ہے اور اس کے علاوہ ایک ڈی سولڈرنگ وائر ہے تو دونوں سے ہی ہم اس کے پوائنٹ بہت اچھے طریقے سے کلین کر سکتے ہیں ابھی کے لیے میں یہاں پہ یہ سکر گن کا استعمال کروں گا اس گن کو استعمال کرنا بہت ہی آسان ہے اس طرح سے ہم نے اسے یہاں پہ نیچے کی طرف پریس کرنا ہے تو اس کے اندر سکرنگ کی وجہ سے ایک پریشر بنے گا جیسے ہم اس کا ٹرگر دبائیں گے تو اس کا جو پومپ ہے یہ پیچھے کی طرف ایر کو کھینچے گا تو جتنا بھی ہمارا سولڈر میلٹ ہوا ہوگا وہ اس کے اندر چلا جائے گا تو پوائنٹ اس طرح سے ساف ہو جائیں گے ابھی ہم ایک ایک کر کے سب ہی پوائنٹ اچھے طریقے سے کلین کر لیں گے اس طرح سے ہم نے ون بائی ون سب ہی پوائنٹ اچھے طریقے سے کلین کر لینے ہیں سب ہی پوائنٹ جب اچھے طریقے سے کلین ہو جائیں تو اس کے بعد ہم نے برش کی مدد سے انہیں اور اچھے طریقے سے کلین کرنا ہے تاکہ جتنا بھی ایکسٹرا سولڈر ہے وہ اس کے اندر سے الاغ ہو جائے اس طرح سے ابھی ہم لگائیں گے یہاں پہ نیا آن آف تو آن آف کے بارے میں پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ اس طرح کی جتنی بھی ایم پی تھری ہیں یہاں پہ ہم نے اس طرح کا آن آف لگانا ہے کہ اس کی یہ چونچ جو ہے یہ تھوڑی سی لمبی ہو تاکہ اسے آن آف کرنے میں ہمیں کوئی دکت نہ پیش آئے آن آف کو سرکٹ کے اندر لگا لینے کے بعد سب ہی پوائنٹ کو پھر سے ہم اچھے طریقے سے سولڈ کریں گے اچھے طریقے سے ہم نے سب ہی جگہ پہ سولڈر لگانا ہے دیکھیں کتنی اچھے طریقے سے ہمارے آن آف کی یہاں پہ سولڈرنگ ہوئی ہے آن آف جب اچھے طریقے سے لگ جائے تو اس کے بعد پھر سے ہم نے بیٹری کے کنیکشن اس کے بورڈ کے ساتھ کر دینے ہیں ابھی پھر سے اسے آن کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ پاور آن ہوتی ہے یا نہیں دیکھیں بلو ٹوٹ سپیکر ہمارا بہت ہی زبردست طریقے سے آن ہو گیا ہے اس میں اس کے آن آف کا ہی پرابلم تھا جس کو ہم نے چینڈ کیا اور اسے پھر سے چلنے کے قابل بنایا آخر میں جس طرح سے ہم نے اس کے سرکٹ کو باہر نکھالا تھا اسی طرح سے واپس اندر لگا کے اس کے دو پیچ یہاں پہ لگ جاتے ہیں تو ان کو اچھے طریقے سے ٹائٹ کر دینا ہے اور سب ہی وائر کو یہاں اس کی فٹنگ کے اندر یہاں پہ اچھے طریقے سے فٹ کر دینا ہے سب ہی وائر جب اپنی اپنی جگہ پہ سیٹ ہو جائیں تو اس کے بعد ہم نے ٹیپ لگا کے انہیں یہاں پہ فکس کرنا ہے تاکہ یہ اپنی جگہ سے ہیلے نہیں اس کے بعد ہم نے اس کے بیک آور کو پھر سے لگا دینا ہے اور سب ہی پیچ اس کے ٹائٹ کر کے اچھے طریقے سے اسے بند کر دینا ہے ایم بی تھری کو بند کرنے کے بعد پھر سے ہم اسے ایک دفعہ آن کریں گے دیکھیں بلو ٹوٹ سپیکر ہمارا بھی چلنے کے لیے ریڈی ہو گیا ہے اور بہت ہی زبردست طریقے سے رپیر ہو گیا ہے تو آپ نے دیکھا کہ کتنی آسانی سے ہم نے اسے اوپن کیا اور اس کے فارڈ کو ٹریس کیا اور پھر سے اسے چلنے کے قابل بنایا تو مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اپنا بہت سارا خیار رکھیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا و حافظ